جب ہمیں ایک آیت دیا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں سے ایک راستہ بنتا ہے جو کروس ہو کے جاتا ہے اس کا ہمیں چھیترفل نکالنا ہوتا ہے راستے کا اگر ہمیں چھیترفل نکالنا ہے لیکن راستے کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ سمان ہوتی ہے آپ ادھر کی بات کریں یا ادھر کی بات کریں تو سمان چوڑائی ہوگی اب اس میں یہ جو سائیڈ ہے یہ ہے اس کی لمبائی جس کو ہم ایل مان لیتے ہیں اور یہ ہے اس کی چوڑائی جس کو ہم بھی مان لیتے ہیں تو اب اس کی ٹرک کیا ہوتی ہے کیسے ہم اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سپوز کریں کہ اگر ہماری لمبائی دس ہے اور چوڑائی آٹھ ہے میٹر سینٹی میٹر کسی میں بھی ہو سکتی ہے جس میں ہوگی تو آنسر اسی میں آ جائے گا اب اگر ہمارا جو راستہ ہے وہ راستہ دو میٹر چوڑا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تب ہمیں راستے کا چھتر فل نکالنا ہے تو راستے کا جو چھتر فل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو سمان چوڑائی کا راستہ ہم نے چھوڑا ہے اس کو لے لیجے بریکٹ میں ان دونوں کو جوڑ لیجے دس اور آٹھ دس اور آٹھ کو جوڑیں اور ایک بار اس میں سے یہ سمان چوڑائی جو ہے اس کو مائنس کر دیں تو ان کو ایک بار ایڈ کر کے سمان چوڑائی کو مائنس کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا دو انٹو دس آٹھ اٹھارہ میں سے دو جائے گا تو سولے سولے دونی بتیس تو اس ایریا کا جو چھتر فل ہوگا بتیس ہوگا اگر سب میٹر میں ہے تو میٹر سکوائر سینٹی میٹر ہے تو سینٹی میٹر سکوائر کیونکہ چھتر فل کے ساتھ جو بھی یونٹ ہوتی ہے وہ سکوائر میں لکھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ کو اس ٹرک کو یوز کرنا ہے جب بھی آپ کو راستے کا چھتر فل نکالنا ہوتا ہے پھر سے میں سمجھا دی تو بہت آسان ٹرک ہے لمبائی چوڑائی کو جوڑ لیجیے جیسے یہاں لمبائی دس اور یہاں چوڑائی آٹھ تو اٹھارہ اس میں سے دو مائنس کرنا ہے جو رستہ ہے اور اتنی سے ہی گنا کرنا ہے جتنا مائنس کیا ہے کیونکہ رستہ سمان چوڑائی کا ہے تو سولے دونی بتیس ایسے آپ نکال سکتے ہیں اس کو بڑے آرام سے لیکن اگر آپ سے بات کریں کہ جو باقی بچا حصہ ہے یہ یہ حصہ ہے تو اس کا اگر چھتر فل نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اب سپوز کریں پھر سے اس کو دس مان لیتے ہیں ادھر اور ادھر یہ آٹھ ہے رستہ پھر سے دو میٹر چوڑا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار دس میں سے دو مائنس کرنا ہے جو کی آٹھ ہو جائے گا اور ایک بار آٹھ میں سے دو کو مائنس کرنا ہے جو کی چھے ہو جائے گا تو آرچنگ 48 میٹر سکوائر تو ایسے کر کے ہم نکالیں گے کہ ہمارے پاس جو باقی بچی جگہ ہے اس کا ایریا کتنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا دیکھا لمبائی مائنس کتنی چوڑائی کا رستہ ہے انٹو میں چوڑائی مائنس جتنی چوڑائی کا رستہ ہے ان دونوں کی ملٹیپلائی جو کی آٹھ اور چھے آیا اس طریقے سے نکال آیا تو ادھر یہ ٹرکی یوز کرنی ہے اور پچھلے والے میں یہ ٹرکی یوز کرنی ہے جس میں ہم نے کیا بتایا کہ لمبائی چوڑائی کو دونوں کو جوڑ دینا ہے اور اس میں سے جو چوڑائی ہے رستے کی اس کو مائنس کرنا ہے جو آئے گا پھر سے اس رستے کی چوڑائی سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو فائنل آنسر آ جائے گا آج کا ایٹ ٹرک آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر لیجئے ایسی بڑی ویڈیو پانے کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ٹرکس اور کوششنز کے ساتھ تینک یو